واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک عورت تھی جو مجنون تھی اور یہ میرا بہت ہی فیورٹ واقعہ کیوں کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کسی کی بات سننے کے لیے بدکسپتی ہے یہ ہماری جی بدنصیبی ہے کہ لوگوں کی اور غیروں کی بات سننا تو دور کی بات ہم تو اپنی ماں کا اور اپنے گھر والے بچوں کی نہیں باتیں سن پاتے آج کل کہ ایک مجنون عورت تھی اور در بدر مدینہ کی گلیوں میں گھومتی پھرتی تھی ہر کوئی اس سے دور بھاگتا تھا ایک روز آقا دو جہان اصحاب کرام کے ساتھ گزر رہے تھے مدینہ کی گلیوں سے تو اس عورت نے آقا کو روک لیا اور آقا کو روک کی کہتی ہے کہ بہت سی باتیں کرنی ہے میرا دل بہت بھرا ہے تو آقا وہاں گرمی میں دھوپ میں کھڑے رہے اس کی گفتگو سندے رہے اصحاب کرام جو تھے وہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ تھے جب اس نے جی بھر کے اپنی باتیں کر لی دل میں جو تھا کہہ دیا اور آقا کے پسینے جو ہیں موتیوں کی طرح بہ رہے ہیں جب تمام گفتگو کر لی آقا نے کہا بجازت ہے میں جاؤں تو اس نے کہا ہاں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اب آپ جائیے تو اب آقا اصحاب کرام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ آپ سب سے زیادہ مصروف ترین انسان ہیں اتنی اہم کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور اس عورت نے آپ کا کتنا وقت برباد کر دیا تو آقا کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ العالمین کیا محتیتیوں کی کیا وہ ذات ہیں کیا وہ ہستی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب کے لیے رحمت ہوں اگر مدینے میں میں اس کی بات نہیں سنوں گا تو پھر اس کی بات کون سنے سبحان اللہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق آمین آمین